ہم نے آئی ڈی چیکنگ سے لے کر ہر طرح کی چھان مین کی لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوں علاقے میں کوئی اونچائی سے نگرانی تو نہیں رکھ رہا سسٹم انجانے جہاز کی چیتاونی دیتا ہے تو یہ چیز بینہ چیتاونی کے کہاں چاہی اور ریڈار پر کیوں نے ہی دکھائی دی کیونکہ ریڈار کے لیے بہت چھوٹی ہے سر کس طرح کا جہاز ہے پتہ نہیں سر لیکن یہ بہت چھوٹی ہے میرے خیال سے یہ کوئی مانو رہی تیان ہے سر مقابلہ کس کا کر رہا ہے بینہ چالک کے جہاز نظر آ رہا ہے مجھے ایک کال کر رہا ہے سوڈ جنگی کمکہ خانی کر رہا ہے مالو ٹونی کون ہے میں روڈی مینے کہاں میں روڈی بول رہا ہوں زور سے بولو پلیز یہ کیسی آوازیں آ رہے ہیں وہ میں چھت کھول کر کار چلا رہا ہوں سنو مجھے تمہاری مدد چاہیے اسی وقت کمال کی بات تو یہ ہے ہمارے ایک ہتھیاروں پر گودام کو ابھی اڑا دیا گیا ہے ٹھیک وہاں جہاں تمہیں قید کر کے رکھتا ہے وہ جگہ کافی خطرنا کے علاقے میں ہے لگتا ہے کسی رہاں جا کر تمہارا کام کر دیا تمہاری ساس اکھڑی ہوئی کیوں میں گھاٹی میں جوگنگ کر رہا ہوں میں نے سوچے تم ڈرائیونگ کر رہا ہے گھاٹی تک آنے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کی جانکاری مجھے ہونی چاہیے انجانہ جہاز دکھائی دیا جانتے ہوئے اس وقت میں ایسا نظارہ دیکھ رہا ہوں جس سے سب کچھ دباہ انجانہ جہاز ہے ویپ لیش ون وہ کیا ہے میں نہیں جانتا سر وائرلیس سے بات ہو پائیگی کوئی جواب نہیں ملا سر پھر تمہیں حملے کی اجازت شروع کرو شروع کرو شروع کرو شروع کرو شروع کرو شروع کرو اب وہ ریڈار سے گائب ہو گئی وہ ساتلائٹ سے ادریش ہو گئی یہ بینا پارٹ کے جہاں پریلی ہو سکتا وہ ہے کیا مجھے وہ سکھ نہیں رہا وہ شو بیدہ خط محچکا لگتا ہے جان لکش خط ہو گئے ہیں سر ایلو وہاں پھر سکتا ہے کہ وہاں پھر سکتا ہے وہاں پھر سکتا ہے بہت کچھ بہت کچھ انجھ بیگا از بیگا جو خط نکو حملہ مجھ پر حملہ ہوا ہے جہاز پر حملہ ہوا ہے اگروا باہر سن چہاز میں اگروا مبلش 1 گر چکا ہے مبلش 2 کیا تمہیں پیرشوٹ نتر آیا ہے نہیں سر کوئی پیرشوٹ نہیں دکھا میرا پیرشوٹ نہیں رہا فان رہا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا مرسر، وہ انچانی چیز مجھے تظر آ رہی ہے مبلش 2، اس پر نشانہ لگا تمہیں دکھائی دے تو اڑا دو ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس پر گولی چلا رہے ہیں جہازوں کو واپس بڑا اس چیز نے پرتیبندت اڑانت شہستر میں F22 کو اڑا دیا ہے مبلش 2 اگر وہ دکھائے دے تو اسے اڑا دو ٹونی تم ابھی بھی زندہ ہو ہاں ہوں تو مائن گاڈ تم سچ میں کسی پاگل کی اولاد ہو تم پر جہاد ادھار رہا کیا کہتے ہیں ہاں پر تقریقی طور پر تو اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا تو ویسے اب تم آ کر دیکھ سکتے ہیں جتنا میں کام جانوں اتنا بہتر ہوگا اب مجھے پریس والوں سے کیا کہنا ہے بتا ٹریننگ ایکسرسائز یہی جھوٹ بولا جاتا ہے نا ہر بار یہ اتنا آسان نہیں